عبدالکریم یہاں سے بس لے رہے ہیں جلاس میں ہم پہنچ گئے اسلام علیکم کیسے ہیں سب آج ہمارا پلان ہے گلگت جانے کا تو نران سے نکلیں ابھی ہم صبح کے بارہ بجے ہیں اب ازر کراس کریں گے اس کے بعد ہم نکلیں گے گلگت کی طرف ابھی بٹا گنڈی کے پاس ہم پہنچیں کیا خوبصورت نظارے ہیں پہاڑوں کے اوپر ہر طرف برف ہی برف جو اچھے پہاڑ ہیں ان سب کے اوپر برف ہے بہت زیادہ تو اس برف کو پروس کرتے ہو جائیں گے یہ تو شکر اللہ کا کہ آج بابوسر کھلاوا ہے پچھلے دنوں بابوسر بند تھا تو ہم جان نہیں سکتے ہماری قسمت اچھی ہے کہ ہم یہاں پہ آئیں اور ہمارے آنے کے بعد بابوسر ساتھ ہی کھل گیا تو ہمارا فلان جانا وہ آگے فردر ہم اس کو کانٹینیو کر سکتے ہیں اس لئے پھر ہم ابھی نکلے ہیں آج ایک رات ناران رکھے ہیں رات ناران رکھنے کے بعد ویری نیکسٹ مارننگ ہم صبح اٹھے اور ناشتہ کرنے کے بعد ہم نکلے جیپ گلگپ کی طرف یہ آپ سامنے بٹا گنڈی کے مناظر دیکھ رہے ہیں بہت خوبصورت ہے بٹا گنڈی تو بٹا گنڈی کو کریں گے آپ تھوڑا سا نظارے کو ویو کریں تو بابو سر پہنچ کے پھر آپ سے بات کرتے ہیں موسیقی 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 بہت زیادہ سردی ہے یہاں پہ دو ڈیگری تیمپریچر آرہا اور ابھی دن کے دو بجے ہیں جو بھی برف تھی وہ روڈ پہ تو کلیر ہے اس لئے انہوں نے یہ راستہ کھولا ہوا ہے پچھرے دینوں بلکل بند ہو گیا تھا موسیقی بہت خوبصورت میو ہے یہاں پہ میڈوز کا ٹوٹل سنو ہے یہاں پہ کافی پیکس ہیں یہاں پہ ہمارے باس نیچے نیچے پیکس چل رہی ہیں میڈوز ہے اور ہوا بہت دیش چل رہی ہیں یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوٹل سنو ہے یہاں پہ جتنی بھی ٹوپ کے پیکس ہیں سارے کے سارے برف سے گھی رہی ہیں میں آپ کو زوم کر کے دکھا رہا ہوں یہ دکھا ہے کچھ سے آتا دھوم ہو گیا ہے ٹوٹل سنو ہے یہاں پہ ہمارے یہاں کوئی پروپنے کا پلان نہیں ہے ہم یہاں سے نکلیں گے ابھی دو بجے ہیں امید کرتا ہوں ہم گلگت پہنچیں شام سے بہلے بہلے کیونکہ رات کا ہم نے سفر نہیں کرنا رات سے بہلے بہلے ہماری کوشش ہے کہ ہم یہاں سے نکل جائیں اور گلگت سکھی میں پہنچیں اور وہاں سٹیک کریں گے وہاں سٹیک کرنے کے بعد پھر ہم آگے ہنزہ کی طرف نکلیں گے ہنزہ کو ایکسپلور کریں گے کیونکہ آپ کو پتہ آٹوم شروع ہونے والا ہے وہاں پہ کافی جو پلانٹس اور پودے ہیں یلو ہونا شروع ہو گئے ہیں جو کہ کافی اچھا ہوں مزا آئے گا وہاں پہ سٹیک کریں اتنی سردی ہیں ہاں پہ پانی ایویلیبل نہیں ہے تو یہ کیا نام ہے آپ کا عبدالکریم عبدالکریم یہاں سے برف سافت برف لے رہے ہیں اس کو پانی میں پکلائیں گے بس میں آگ میں اس کی برف بنائیں گے یہ دیکھا اس کا پانی بنائیں گا اور وہ ہم واش روم کیلئے ہی اس کریں گے یہ واش روم ہے ایک طرف تو ہماری یہ لگری لائف ہم جو جیتے ہیں لہور میں اور ہم کہتے ہیں مہنگی ہوگی چیزیں مہنگی ہوگی ہیں یہ ہوگیا وہ ہوگیا اور ایک طرف یہ لوگ جو برف کو بھی پگلا کے پانی یوز کرنے کے لئے اس کے لئے آگ جلاتے ہیں بہت مشکل کام ہے ان کے لئے لائف کو گزارنا ٹھیک ہے یہ سپلائن چل رہی ہے بابو سر پر انہوں نے تین چار سپلائن بنائی ہے ایک طرف یہ چاہ رہی ہے سپلائیں جب جن سنو پڑی ہے انہوں نے بند کر دیا اور اس کے بعد دو تین دن کے بعد یہ تمہارا کھلا ہے اگر آپ نے آنا ہے یہاں پہ بابو سر ٹاپ اور یہاں سے سپلائیں تو آپ کے پاس آلماسٹ ون ویک ہے ون ویک میں آپ آجیں اس کے بعد اگر نیکسٹ سنو جب پڑی جیسے نیکسٹ سنو پڑی تو یہ کلوز کر دیں گے اس کو یہ بلکل بند ہو جائے گا نران جو ہے ان سے میری بات چیت ہو رہی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ میکسیم اکتوبر ہی ہوتا ہے اکتوبر سے پہلے تک چلتا ہے یہ نومبر کے فرسٹ ویک میں نران بھی بند ہو جاتا ہے تو اکتوبر سے پہلے تو سنو پڑی تو بند ہو جائے گا موسیقی 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 یہ چھوٹی سٹنگ صرف یہی سے ملتی ہے جو ایک گلاس ریگولر بوتر پڑھنا آپ لیٹر ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کتنا پیسفل محول ہے یہاں پہ اتنا سکون ہے یہاں پہ ایسے لگ رہا جیسے میں کہیں میری آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے بھی میں اتنا سکون ہے یہاں بہت زیادہ پانی بھی نہیں آرہے ہیں آنسو آرہی ہیں میری آنکھوں میں پانی بھی دیکھیں آرہی ہیں میں کاتا نہیں رہا سکتا ہے سریعیسی لاہور میں تو لوگ پیسے کے مگر بھائی ہیں لوگ پیسے کیا لوگ کہتے ہیں سارا کچھ میکو آئی ہے اپنی اپنی بھائی ہیں اپنی بھائی ہر بندے کو اور یہاں ہماری ہے کہ میں صبح سے اب بابو سر سے نکلا ہوں چھوٹے بچے آپ کو دور سے ویپ کر رہے ہیں آپ کو وہ کرکٹ کھیلنا ہے اور اتنا پیسفل محول ہے یہ دوپ جو ہمیں وہاں پر چپتی ہے آپ اتنا سکون دیریا میں یہ سکون لینی تو ہم آئے ہیں ٹھیک ہے خوبصورت نظاریں کمال ماشاءاللہ مہت خوبصورت موسیقا موسیقا نمید ہے مجھے ٹھیک اشترین ٹھیک اچھے مجھے رائے رائے کوٹ ہم نے کونسی روڑ ہے یہ KKH اب ہم KKH پہ ہیں اور یہ واقعی ایک آٹھا ہاتھ اٹھا ہے آپ دیکھیں اس پہاڑوں میں ہم ہم آلماسٹ ایٹی کی سپیڈ بھی جا رہے ہیں اور اتنی سموتھ روڑ ہے یہ کہ دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملے گی یہ والی روڑ میں آپ سب سے کہوں گا کہ لازمی اس کو ضرور آئے اور اس کو اجائے کریں آپ ابھی ہم نانگا پربت پہ پہنچنے والے ہیں تو وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اوکے لکھ ٹو یا لیفت کلیر مانٹین نانگا پربت تو یہ آگیا ہے نانگا پربت کا ویو ہم پہنچ گئیں آج آج فائنلی ہمیں ملی گیا ہے نانگا پربت یہ ویو پوائنٹ ہے نانگا پربت کا اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے سامنے ہے کلر مانٹین ابھی پہلے ہم گلگت کا پلان کیا ہوا تھا کہ گلگت میں نائٹ سٹے کریں گے لیکن ابھی ہمارا پلان چینج ہو گیا ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم سیدھا نہ ہمزہ کی طرف نکلیں کیونکہ گلگت سے آگے یہ دو کینٹے لگنے ہیں تو کیوں نہ سیدھا ٹائریکٹ ہمزہ جائیں اور وہاں پہ جاں گا ابھی سات بجے ہیں اور گلگت ہمارے بالکل لیفت پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے جیسے ہمنا تم نے کو اسلام آبار بھی کھڑی ہے اور وہ نا آگیا ہے ہم خاتک آگے رہا ہے پیچھے سے بیو دیکھ رہے ہیں تو جنکشن سے گزریں سات بج گئے ہیں بارہ بچے ہم نکلے تھے ناران سے ہمیں تقریباً بارہ اور سات سات گھنٹے ہو گئے ہیں ابھی ہم گلگت پہنچے ہیں ابھی ہم چاہ رہے ہیں انزا کی طرف پہلے ہمارا پلان تھا انزا میں گلگت میں سٹے کرنے کا لیکن پھر ہمارا پلان اب چینج ہو گیا اب ہم چاہ رہے ہیں انزا یہاں سے تقریباً ڈھیڑ گھنٹا اور لگے گا تو چلیے لیٹس کو